موسیقی 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 السلام علیکم گائز اس کے حالہ سب کا سب ٹپٹاک حریت سے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ حیر حریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا حیال رکھیں آپ لوگ کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور کرونا وائرس دن بے دن بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر بھی کافی سارے کیسے زیادہ رہے ہیں تو اس لئے اپنا بہت سارا حیال رکھیں جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنا آپ کو بچا کر رکھیں اور جو پریکوشنری میئرز ہیں وہ بھی آپ لیتے رہیں تو بات کچھ ہوں ہے کہ سننے میں آیا کہ سیالکورٹ کے اندر بھی جانے اس وقت لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی اس طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں ہے بس یہ ہے کہ رات کو تقریباً دس بجے کے قریب بند کر دی جائیں گی جتنے بھی ہوتیلز اور ریسٹورنٹس ہیں وہ سارے بند کر دیا جائیں گے اور آپ کو بتا ہے کہ جو میریج ہالز تھے اور جن بچاروں کی شادیاں تھی وہ بھی ساری کینسل ہو گئی اسی وجہ سے تو ہیر ابھی تقریباً میرے حال سے گیارہ باز رہے ہیں اور ہم ابھی جا رہے ہیں اپنے صدر بزار میں یہ ہی دیکھنے کے لیے کہ باہر جو مارکٹس کی جو سیچویشن ہے وہ کس طرح کی ہے اور کیا ہے تو ابھی وہ ہی آپ سے شیئر کریں گے اور بکایا ہمیں ماسک بھی چاہیئے وہ بھی ہم نے بائے کرنے گر ملتے ہیں کیونکہ آج کل وہ ایک ماسک چل رہے ہیں کپڑوں والے تو کپڑے والے ماسک کا میرا حیال ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو جہاں تک بات ہے سینٹائزرز کی تو آج کل جو برینڈڈ سینٹائزرز سے وہ تو ایک تو مل نہیں رہے اور اگر ملتے بھی یہاں تو بہت مہنگے ہیں میں نے تو ہیر کوئی بھی تک دیکھا نہیں مرے پاس ایک کیا تھا تو ایک میں نے دیکھی تھی فیس بک پوسٹ وہاں پہ یہ تھا کہ ایک سینٹائزر جو کہ 90 روپیز کا تھا وہ سیالکوٹ کے اندر ایک جو مارٹ ہے وہ 350 کا سیل کر رہا تھا مطلب حد ہوگی ہے ایک یہ ابھی لیا ہے آدل بھین نے لیا یہ والا کیا لکھاو ہے سسٹین اور یہ جس طرح کا ہے ایک تو یہ کافی لیکوڈیفائر شیپ میں یعنی یہ ہے کہ اتنی جلدی یہ ابزورب نہیں ہوتا اور ہلکا سا مطلب پانی پانی سا یہ بن جاتا ہے اس کے بعد پھر جا کے یہ ڈرائی ہوتا ہے یہاں آپ کہہ لیں ابزورب ہوتا ہے تو ہیر ابھی دو چیزیں ہیں ایک تو ماسک اور یہ سینٹائزرز اور پلس ہم نے دیکھنا ہے کہ مارکر کی کیا سیچویشن ہے تو ابھی ہم صدر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر تو ہیر کافی ساری دکانیں بند ہیں یہاں پہ آئسکرم شاپ تھے ایٹ مور اور رائٹ پہ بھی آئسکرم شاپ ہیں وہ ساری بند ہیں یہ بیکری ہے یہ بھی بند ہے اور یہ ہمارا سیالکوڑ کا گھنٹہ گر اور اس کے آس پاس بھی اللہ حیر کرے اس وقت سب کچھ بند ہے اور اس کو دیکھ کے بڑا ہوف سا آ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ٹوٹلی سب کچھ بند ہے سوائے میڈیکل سٹورز کے اور کچھ پنی کھلا ہوا اس وقت اس وقت کوئی شاپ کچھ بھی نہیں کھلا ہوا سوائے میڈیکل سٹورز کے اور ابھی ہم جائیں گے میڈیکل سٹورز پہ چیک کرنے کے لئے اگر وہاں سے ہمیں سینٹائزر اور جو ماسک ہے وہ ملتا یا نہیں ملتا ہمیں ہمیں ماسک مل چکے ہیں تو وہ ماسک تو ہر نہیں ملے جو ڈیسپوزیبل ہوتے ہیں جو شاید میڈیکیٹڈ بھی ہوتے ہیں چلو یہ مل گیا تو ایک دور بار یوز کرلوں گا اس پتہ اگر وہ مل گیا تو پھر وہ یوز کرلوں گا لیکن میرا نہیں حیال کہ اس کا کوئی فائدہ ہے یہ میرا حیال ہے کہ یہ تھوڑا سا ہاتھرناک ہے جو دوسرے ہوتے ہیں وہ تو کچھ اور ایک پروپر میٹیریل ہوتا ہے یہ تو صرف کپڑا ہے تو پکایا ٹوٹلی پورا بزار بند ہے اور سننے میں یہی آیا تھا کہ دس بجے کے بعد ساری شاپس بند ہو جائے کریں گی اور اب یہ نہیں پتا کب تک یہ سین چلے گا کیا ہوگا برحال اللہ تعالی بہتر ہی کرے اور سینٹائزر ہمیں نہیں ملے تو بسکلی میں جو یوز کر رہا تھا سینٹائزر وہ مینی سو کا ہے اور ایک انپروزمنٹ آئی اسی آلکوٹ میں ماشاءاللہ یہ یہاں پہ نیو سٹریٹ لائٹس لگی ہیں جو پہلے یہاں پہ نہیں تھی اور اللہ رحم کر ایدر کے ہو گئے ایک منٹوں کے ایدر کے ہو گئے ایک منٹوں کے ایدر کے ہو گئے گاڑی کا ایکسٹنٹ صلی اللہ آہ pat ہمارا اسی آلکوٹ کا زیادہ گرل اینڈ تھرل ہتا ہے وہ بھی سو کتند ہے یہ نیو پہ تھی اس ٹریڈ لائٹس لگی ہیں سب لوگوں نے ماشگ پینے داد اور انہوں نے پہنا ہوگا پہ چانے پہنے وہاں یہ کون ہیں ماسک جو ہے میں نے پہن لیا اور روڈ کے پر کوئی ٹرافک نہیں ہے کوئی شاپ نہیں کھلی ہوئی حالانکہ یہ ٹائم ایک پیک ٹائم ہوتا ہے سیالکورٹ کے اندر ہی دس سے لے کے بارہ بجے تک جہاں پر روڈ کے پر بہت ساری ٹرافک ہوتی ہے لیکن جو ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا کرونا جس کی وجہ سے سب کچھ اس وقت بند ہے اور روڈ کے پر کوئی ٹرافک نہیں لوگ اپنے گھروں میں گھس چکے ہیں تو سٹل ابھی ہمارا ایک مشن باقی ہے سینٹائزر ڈھونڈنے کا تو وہ ہم ڈھونڈ لیں تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں ابھی ایک میڈیکل سٹور آیا ہے لطیف میڈیکل سٹور یہاں ہم چیک کرتے ہیں ہوفیلی یہاں پہ اویلیبل ہوگا تو جی سینٹائزر ہمیں یہاں سے بھی نہیں ملا اب میرا شک یہ ہے کہ جو دکانیں وغیرہ ہیں اس طرح منیسو وغیرہ وہ تو اس وقت باندھ ہو گئے ہوں گے کیونکہ دس بجے کا آرڈر ہو چکا ہے تو شاید وہ نہ کھولی ہو برحال چلو ہم چیک کر لیں گے ان کیس اگر کھلا ہوا تو پوسیبلیٹیز ہیں کہ وہاں سے میں بھی مل جائے لیکن اگر یہاں پہ اتنے سارے میڈیکل سٹورز میں نہیں وہ اویلیبل تو وہاں پہ کیسے ہوگا سوچنے والی بات ہے یہ رہا جی ہمارا مال آف سیالکھوڈ جس کا اٹ لیسٹ پوری رہا رہا ہے جو لگی ہو یہ ایل سیڈی یہ جلتی رہتی تھی لیکن اس وقت یہ بھی سنسان پڑھی ہے شکر ملا ایک طرف انجوائمنٹ ایک طرف لیکن جو یہ اس وقت ڈیزیز چل رہی ہے یہ واقعی میں ایک سیریس ڈیزیز ہے اور جو اس وقت کنڈیشنز ہو رہی ہیں ایل سیٹی کے اندر یہاں پورے پاکستان کے اندر بھی پورے ورلڈ کے اندر کافی حطرناک ہیں تو سننا ہے کہ لوگ ڈان سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن ہمیں مطلب اس کے بارے میں تھوڑا سا سٹیپس لینے چاہیے اپنے لیے اٹ لیسٹ کہ آپ لوگ اپنے گھر کا جو سامان ہے وہ جمع کر کے رکھیں ایک مہینے کا یا دو مہینے کا یا دو مہینے کا جتنا بھی آپ کر سکیں تاکہ ایک جو اینا سیف سائیڈ وہ رہے تو ہیر پریکوشنری میرز لیتے رہیں اپنے آپ کو سیف رکھیں گھر سے باہر کام نکلیں تو آج کا بلوگ یہاں تک کی ہر بار کی طرح اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو ٹیک کیئر اللہ حافظ سٹے سیف